دیکھنے سورا چکستر سور میں ہوں آپ کے ساتھ امندیب چلیے روک کریں گے خبروں کے اور ونمندل کوربہ کے ایک کٹوہ دویرہ میں بیمار خاتھی کا اپسوار لگتار اچواری ہے ونویبھاگ اور چکے سکو کا دل سواسوں کو بہتر کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے ونمندلی محمد اکبر لگتار سواسوں ویبھاگ کی تین سے خاتھی کے علاج کے بارے میں جوانکاری لے رہے ہیں اور ان تمام قوایتوں کے بیچ وہ ہاتھی کی سطھی میں بہت زیادہ سدھارت نہیں ہو پا رہا ہے ونویبھاگ روز اسے کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے اس سے ڈاکٹروں کے ساتھ ونویبھاگ کی ستہ بھی اور زیادہ بڑھ گئی ہے ہاتھی کو کھڑا کرنے کی کوشش میں ونویبھاگ کو سولہ دن لچھکے ہیں اس بیچ اس ہاتھی کو دیکھنے کے لیے دیش کے وکھیات ایکسپرس ڈاکٹر آرول اور ڈاکٹر پیاغ پہنچے لیکن تمام پریاسوں کے بعد بھی وہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے بیبار ہاتھی کو بچانے کے لیے لگتار کوشش کی جاری ہے ہاتھی پکفارے بھر پہلے دل سے الگ ہو کر گرما کے کٹھا دیرہ گاؤ پہنچا تھا اور دھوچوہ رام راتھیا نامر گرامیڑ کے آنگر میں بیمار ہو کر گر پڑا تھا تب سے یہ لگتار بیمار سل رہا ہے اور بان بیمار اور ڈاکٹر کی ٹیم اسے بچانے میں جھٹی ہوئی ہے اور اسی پر فارو سوانکاری کے لیے ہمارے ساتھ میں سمجھ آتا ہے روپیش گفتہ چھوڑ گئے ہیں روپیش کا کچھ تازت جانکاری مل پا رہی ہے کتنا صدھار ہو پایا ہے ہاتھی کی طبیت میں دیکھیں جب ہاتھی وہاں پہنچا تھا تو اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی ایک سب سے بڑی سمسکی آئی دیا تھی کہ وہ کچھ کھا نہیں پا رہا تھا اور جب اندردھاگ نے اس ہاتھی کو دلیا بنا کر پھر کھلایا جب وہ گاؤں پہنچا اور گاؤں کے بعد اندردھاگ کو سوچنا ملی اور اس کے بعد ہاتھی کو کچھ کھلایا جاتی لیا دلیا کھانے کے ساتھ اس کے گوبر میں بڑی مطرہ میں کیڑے ملے یہ صحیح پتہ چلا کہ ہاتھی کے آنگ میں بہت زیادہ کیڑے ہیں لیکن جو ایک سمسکیہ ہے کہ اس کا نروس سیسٹم وہ کہیں نہ کہیں پرہاویت ہے جس کی وجہ سے وہ کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے حالانکہ کرین سے کھڑا کرنے کی طرح جب ایک کوپشی شکھی دے نیورانز کو جو ایکٹیو کرتے ہیں وہ انجیکشنز دیئے گئے اس کے علاوہ نسوں پہ جو کارگر دلائیاں ہوتی ہیں وہ دیئے گئے لیکن وہ کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے یہ سمسکیہ ہے لیکن جو کھڑا ہونا کی سمسکیہ ہے وہ کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے جو کمپیل چندہ کا وشہ ہے جو ڈاکٹر کے ساتھ وہاں پہ مستعد ہے جو ہاتھ میں سے شکھیت مانے جاتے ہیں ڈاکٹر ارون اور ڈاکٹر تیاد بینگلوز سے آئے ہوئے تھے تو ان لوگوں کو جب اس کی جانکاری دی گئی تو ان کو بھی وہاں پہ بھیجا گیا کہ شاید وہ ایکسپورٹ ہیں تو بتا سکے کہ آخر میں اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے انہوں نے بھی اپنی اور سے دیکھا اپنی اور سے علاج کرنے کی کوشش کی لیکن جو اس کے کھڑے ہونے کی سمسکیہ ہے پر قرار ہے اس بیچ میں لگاتا ہے اسے کھانا دیا جا رہا ہے جو پتیاں ہیں وہ بھی دی جاری ہیں سلاوہ دلیا سارے چیزیں دی جاری ہیں لیکن جو سمسکیہ ہے وہ سمسکیہ صرف یہ ہے کہ ہاتھیں اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے اور اس کی بہت سری وجہیں ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے کہ جو اس کی نسے ہیں وہ پرابر طریقے سے جنرور سسطم ہے وہ کام نہ کر رہا ہو ایک جو آشنکہ جتار ہیں جو ڈاکٹر سے ہماری بات چکوئی جو ڈاکٹر سے ہماری بات چکوئی لیکن جب اب حالت تھوڑی سی بگڑتی چلے جائے کیونکہ بارش آ چکی ہے اور بارش بارش کا اثار نہ ہو یہ ایک بڑی چناؤتی ہے روپیش یہ تئیس سارے ایکسپرٹس بھی اب ٹرائے کر چکے ہیں ہاتھی کو کھڑا کرنے کو لے کر پر وہ جو کوشش ہے تھی وہ ناکام ثابت ہوئی تو اب آگے کیا کچھ تیاری دیکھی جاری ہے خود فورسٹ مینسٹر کی نظر لگی ہوئی ہے ونمیبھاگ میں جو وہاں پہ ونمیبھاگ کے عزیکاری ہیں کرمچاری ہیں جو ہاتھی کا اپچار کر رہی ہیں اس میں مدد کر رہے ہیں ان کو ریپورٹ بھیجنی پڑتی ہے ویڈیو بھیجنا پڑتا ہے جس میں یہ پتا چل سکے کہ ہاتھی ایکسرسائز چل رہی ہے پہرحال انتظار کیا جائے کہ وہ کسی طرح سے ٹھیک ہو جائے اور جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تب ہی کچھ کا حیافت میں ہے لیکن کچھ بھی بتانے کی میں وہاں رہاگ پلحال نہیں جی چلی روپیش تو مام جوئن کری ساشا سے نکلی بہت شکریہ آپ کا اس کا حالت بہت زمین تھا بتانے کی اس کا کیا ہو گیا ایسا اپنا مروب کو چھوڑ گے ایک گاو میں آکے ایسا بہت زمین سے ایسا گر گیا تھا اس کا حالت دیکھے ہم کو بہت دگایا وہاں کبھی صورت کرنے کے لیے ہم لوگ اس کا پہلے تراند جہا جو چلا کا ڈاکٹر لوگ کو بھلایا تھے ڈینڈینے ڈاکٹر ماسیو آپ سے اور لوگ آئے اس کو دیکھے ہیں اس کا اباد رائضو سے وای لیم ڈاکٹر ٹھیکش ورم آئیتے پھر اس کو پہلے ایلاج چاڑ راتا موسیقی